اے افواج پاکستان کے شیروں آپ میدان جنگ کے شیر ہیں اور فلسطین اپنے صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے آج یہ امت ان حکمرانوں کو نہیں پکار رہی جو محض مزمتی پیغامات جاری کرنے کو اپنی زمداری سمجھتے ہیں بلکہ یہ امت ان حکمرانوں کی منتظر ہے جو فتح اور شہادت کے حصول میں آپ کی جنگ میں قیادت کریں بس آج کے میر جعفروں اور میر صادقوں کو ان کی جھوٹی گردنوں سے پکڑ لیں اور ان کی جگہ ایک سچے ٹکو سلطان جیسے حکمران کو بیٹھ دیں تاکہ آپ کے ایس ایس جی دستوں کی قدموں کی دھمک سے زمین لرز اٹھے آپ کی فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں کی گھن گھرج سے آسمان کام اٹھیں اور بزدل جہودی اور ہندو دشمن آپ کی تھاک سے دہشت زدہ ہو جائیں خلافت کے قیام کے لیے اپنی نسرہ دیں تاکہ آپ آخر اکار ان فرائز کی انجام دہی کے لیے حرکت کر سکیں جو اللہ نے آپ پر واجب کیے ہیں اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بدار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے